آپ سن رہے ہیں سنیک پوڈکاسٹ سیریز آم نامہ آداب نمسکر میرے نام پرویز عالم ہے آم نامے کے آج آٹھ فیم پروگرام میں ایک دعا میری زبان پہ نئے ذائقوں کی پھل لکھتے میرے خدا تو میرے نام ایک غزل لکھتے میرٹ کے شاعر بشیر بدر کے اس شیر کے حوالے سے آج چلیے مہر علم خان کے ساتھ ان کے نگر شاہ جہاں پور زلہ میرٹ جو ہندوستان کا شاید ایک ایسا اکلوتا علاقہ ہے جہاں پچانوے فیصد زمین پہ صرف عام کے باغات ہیں شاہ جہاں پور پیشے سے ڈاکٹر چننا دعا ہماری آج کی گلوک آ رہا ہے ابھی سنیے گا ان کو اور آج تو ہم آپ کی فیڈ بیک پھی لے کر آئے ہیں لیکن پہلے عاموں کا لٹریچر میں مقام اب تک کے اپیسوڈز میں آپ نے کئی بار سنا ہے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے لٹریچر میں عام کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے عام کبھی معشوقہ ہے تو کبھی اس کی بور میں جوانی کو ابھار نظر آتے ہیں عام کی آر میں لوگ ترہ ترہ کے شکار کھلتے ہیں عام نامہ سیریز کے پہلے ہی اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ عام کو اتنا شریف درجے کا پھل مت سمجھی محمد حنیف کے نوویل اکیس آف ایکسپلوننگ مینگوز کے کور پر عام کی تصویر ہے جس پر ایک کووہ بیٹھا ہوا چونچ مار رہا ہے ہمارا وعدہ تھا کہ عام نامہ سیریز میں اس نوویل کا ذکر ضرور ہوگا تو بس یہی وقت ہے اکیس آف ایکسپلوننگ مینگوز کا برادکاسٹر اچلا شرما نے محمد حنیف کے اس انگریزی نوویل سے ایک حصہ آپ کے لئے نکالا ہے ان کے سکرپ کو پڑھنے میں جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی ان کے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ محمد حنیف کی کتاب اکیس آف ایکسپلوننگ مینگوز کا بیک گراؤنڈ پاکستان کے فوجی تانشاہ جنرل زیا الحق کے دور کا آخری چپٹر ہے جب لوگوں میں ہی نہیں فوج کے کچھ حلقوں میں بھی جنرل زیا کی حکومت کے خلاف چمگوینیاں شروع ہو چکی تھیں حنیف کی بے حد پینی نظر اور ان کا سینس آف ہیومر اس نوول کی اصلی طاقت ہیں کہانی کے فوکس میں فوجی تانشاہ کا کردار ہے سیاسی سازش ایمبیشن بدلے کی آگ اور عشق اس نوول کے انٹیگرل پارٹ یعنی اپن حصے ہیں جہاں عشق ہے وہاں دھوکہ بھی ہوگا اور پھر آموں کا موسم ہے اس لئے بینا آموں کے تو یہ کہانی پوری ہی نہیں ہوگی سترہ اگس 1988 کے روز جنرل زیا کا ہوای جہاز ہرکولس سی ون تھرٹی اور فپاک ون کریش ہو گیا جنرل زیا اور ان کے ساتھ کئی فوجی جنرل موت کا شکار ہوئے محمد حنیف نے اسی واقعے کے اردگرد کہانی کا جال بنا ہے کتاب کے فلاپ پر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر دنیا کے سب سے مضبوط ہوای جہاز کے کریش ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں میکنیکل فیلیر انسانی غلطی سی آئی اے کی بے سبری کسی اندھی عورت کی بددعا یا فوجی جنرل اپنے پینچن پلین سے ناخوش تھے یا کریش کے لیے عاموں کا موسم ذمہ دار تھا یا پھر اس کہانی کا نیریٹر سوتردھار علی شگری برحال شک کی انگلی ایک کوئے کی طرف بھی اٹھائی گئی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ غیر خانونی طریقے سے پاکستان کی سرحد میں گھسایا تھا خور طلب یہ ہے کہ یہ کوئہ نجانے کہاں سے اڑتا اڑتا رات بھارت پاک سرحد کی ایک چیک پوسٹ پر بتا کر آیا ہے صبح ہوتے ہی کوئہ اپنی منزل تک پہنچ گیا سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس نے سڑتے ہوئے عاموں کی خوشبو کو محسوس کیا وہ عاموں کے ایک باغ کی طرف لپکا تب ہی اس کی نظر ایک چھوٹے سے لڑکے پر پڑی جو ہاتھ میں ہلیل لیے ہوئے کچھی مٹی کے گھر سے نکل کر بھاگا چلا رہا تھا اس سے پہلے کی کوئہ اپنے بچاف کا کوئی راستہ ڈھونتا ایک کنکر اس کی دم پر آگر لگا اور وہ تیزی سے اوپر کی طرف اڑ گیا تاکہ لڑکے کے نشانے کی حد سے باہر رہ سکے کوئے کی گھبرات دور ہو چکی تھی کوئے کی فطرت اور کوئے کی خصمت دونوں اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح ممکن ہو اسے اسی باق میں ڈیرہ جمع رکھنا ہے کوئے کے خصمت پانچ سو میل دور پاکستان ائر فورس کی وی آئی پی موومنٹ سکواڈرن کے ہنگر میں کھڑے ہوئے المونیم کے دو بڑے پرندوں سے جڑی ہوئی تھی جہاں ان کی پرواز سے پہلے معاینہ جاری تھا انجن ٹیسٹ کیے جا چکے تھے اور خدا نہ خاصتہ کوئی خرابی ہو جائے تو بیک اپ سسٹم بھی چیک ہو چکے تھے دونوں سی ون تھرٹی ہرکولس تیارے پرواز بھرنے کے منتظر تھے کوئہ تب تک لڑکے کی ہولیل کے نشانے سے دور آموں کے باق کے اوپر چکر کارتا رہا جب تک شاخ پر جا بیٹھا گہری سبز شاخوں میں چھپے ہوئے اس نے اپنے پہلے آم میں چونچ مالی خوشبو نے امید جگائی آم واقع خوب پکا ہوا میٹھا اور اسیلہ تھا اس درمیان ہوا یوں کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے آم کے باہخات کے مالکان نے صدر زیا کو آموں کے بیس کریٹ پھیجے تھے سیاہ صاحب فوج کے کئی بڑے افسران اور امریکی ایمبیسیڈر کو اپنے خوائی جہاز پر آموں کی دعوت کا نیوتہ دیتے ہیں اس بات سے بے خبر کہ جنرل اختر ان کی گرفت سے چھوٹنے کے لیے کوئی بلا رہے ہیں جنرل زیا اپنی یادوں میں کھوئے ہوئے بولے لوگ ہمیشہ ماضی کی بات کرتے ہیں کہ وہ دن کتنے اچھے تھے وہ بھی کیا دن تھے جتنی خوشی مفت کی سواری میں ملتی تھی اتنی کسی چیز میں نہیں ہر ہفتے میرا پروسی جس کے پاس ایک بائسکل تھی مجھے سائیکل پر بٹھا کر ہمارے سکول کے نزدیک عاموں کے باغات میں لے جاتا تھا وہ باہر رہتا اور میں باؤنڈری کی دیوار پھاند کر اندہ جاتا اور عام چرا کر لاتا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے اس بچے کی نادانیوں کو معاف کر دیا ہوگا آج میری طرف دیکھیں برادرز اللہ میاں زندگی کو اس مقام پر لے آئے ہیں جب میرے پاس اپنی سواری ہے اور اپنے عام ہیں جو میرے اپنے لوگوں نے تحفے میں دیئے ہیں تو چلیں پاک پن میں ہم اپنی منگو پارٹی کریں اور بیتے ہوئے خوشنما دنوں کو واپس لے آئیں اسی درمیان میجر کیانی جو یوں تو اس خاص دعوت میں شامل نہیں تھے پریشان حال کوئی خاص خبر لے کر ٹرمیک تک پہنچے انہیں دیکھ کر جنرل زیا گرجے میجر کیانی نے اپنے پیروں کی پیشاوری چپل کی طرف دیکھا انہیں یہ خیال ہی نہ آیا کہ انہوں نے اپنے فوجی بوٹ کیوں نہیں پہنے میجر کیانی کو لگا کہ ان کا سر چکرہ سراہ ہے جیسے ابھی ابھی رولر کوسٹر سے اتر کر آئے ہوں انہوں نے دم توڑتی مچھلی کی آخری خواہش کی طرح سانس کھینچی پانچ سو تیس میل کار چلا کر یہاں پہنچنے تک وہ ایک ہی جملے کی رہرسل کرتے رہے تھے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سر سلگی دل میں ایک بار پھر بد آئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جناب لیکن سانس کے ساتھ کچھ کیوبک فیٹ آکسیجن مزید کھینچنے کے بعد ان کے موں سے بے اختیار نکل گیا جنرل اختر کے زرد چہرے پر ایک گہرا سایہ اتر آیا دل کیا میجر کیانی کے سر میں گولی مار دے اپنے سیسنا جہاز میں سوار ہوں اور سیدھے اسلام آباد کا رخ کریں وہ اپنے ماتحت افسروں سے توقع کرتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر فیصلہ کن ایکشن لیں جنگ کے میدان میں انہیں کور کریں یہ نہیں کہ احمقی طرح نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے پر بات کرنے لگیں انہوں نے اپنے پتلے ہونٹ بھیجے ہاتھ کے بینت پر گرفت مضبوط کی اچانک جنرل اختر کو میجر کیانی اپنی معصومیت کا ثبوت لانے والا شہصوار فرشتہ نہیں بلکہ موت کا پیغمبر نظر آنے لگا جنرل زیا کی آنکھیں چمک اٹھیں انہوں نے اپنی مٹھی باندھی ہوا میں ایک مکہ لہر آیا اور چیخ بھائی جنگو لیٹس فک نیشنل سیکیوریٹی جنرل اختر میرے بھائی میرے کامریٹ ہم اس جہاز میں جشن منائیں گے انہوں نے ایک بہاں جنرل اختر کی کمر میں ڈالی اور دوسری میجر کیانی کی کمر میں اور پاک ون کی طرف قدم بڑھانے لگے بھائی رفیل کہاں ہیں کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی ان کی آنکھوں میں چھاکتے ہوئے دل پر چوٹ کھائے ہوئے زخمی آشق کے لہجے میں کہا جنرل زیا ریٹ کارپٹ کی طرف پڑھے یہ دیکھتے ہی ایک درجن فوجی جنرل سلیوٹ کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہو گئے دعوت ہوائی جہاز میں ہوگی انہوں نے پاک ون کی طرف اشارہ کیا محمد حنیف کے نوویل اکیس اف ایکسپلوننگ مینگوز کے کچھ مناظر سینز اچلا شرمہ کی نظر سے پاک ون پر آم چکھنا کسی کو نصیب ہوا یا نہیں یہ تو آپ محمد حنیف کے نوویل اکیس اف ایکسپلوڈنگ مینگوز کو پڑھ کر ہی جان سکتے ہیں لیکن سترہ اگست سن انیس سو اٹھاسی کے روز پوری دنیا میں سرخی کچھ اس طرح سے تھی آج دو پہر اتاشے برگیڈیا جنرل ہربرٹ ویسم شامل تھے محمد حنیف کا یہ نوویل سن 2008 میں شائع ہوا اور تب سے سرخیوں میں ہیں جنوری سن 2020 میں نوویل کا اردو ترجمہ پھٹتے آموں کا کیس جب منظر آم پر آنے والا تھا تو پاکستان میں نوویل کے اردو پبلیشر مکتبہ دانیال کے دفتر پر چھاپا پڑا اور پولیس نے اردو ترجمہ کی سبھی کوپی زبط کر لی جنرل زیاء علاق کے بیٹے اعجاز علاق نے سو کروڑ روپے کا ڈیفیرمیشن کا مقدمہ بھی دائر کر دیا قصور آم کا تھا یا آم کی آر میں شکار کھل لے والوں کا اور نتیجہ نوبلسٹ کو بھوگتنا پڑ رہا ہے سینے انک ہندی اردو کے پاڈکاست کا مشہور منچ پلیس چیک ہر ویب سائٹ سینے انک ڈاٹ کام بہت ہی پاپلر ہیں اردو دوست ہیں آم کی شکین ہیں دوستوں کے محفلوں میں اپنی گائکی سے چار چاند لگا دیتی ہے سو پھولے کو یل کو کت ڈار ڈار اور گوری کرت سنگ اور مالانی آگڑ والے آئی کرسو سکل بن پھول رہی سرسو سکل بن پھول رہی سرسو سکل بن سم پھول سم پھول کو یل کو کت ڈار ڈار اور گوری کرت سنگ آگ مالانی آگڑ والے آئی کرسو سکل بن پھول رہی سرسو سکل بن پھول رہی سم سم پھول رہی سرسو 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 سکل بن پھول رہی سرسو سکل بن ترہ ترہ ترہا کے پھول کھلائے ترہا کے پھول لگائے لے گڑ وہاں تھن میں آئے نیجام دین کے دروجے پہ آون کے گئے آشکرم اور بیت گئے مرسوں سکل بھن پھول رہی سرسوں سکل بھن پھول رہی سرسوں سکل بھن پھول رہی نثانی سرسا گاغ Britney سرسوں actual سکل بھن پھول رہی سرسوں سکل بھن پھول رہی سرسوں سکل ون امبوا بوری تیسو پھولے کوئیل کوکت ڈاری ڈاری اور گوری کرت سنگار ملنیا گڑ والے آئی غرسوں سکل ون پھول رہی سرسوں سکل ون پھول رہی سرسوں ڈاکٹر چننہ دعا استقبال کر رہی ہیں موسم بہار کا وسن ترتو کا سرسوں کا عاموں کا اب ہندوستان کا وہ منفرد قسمہ جہاں عام ہی عام ہے دنیا میری بقول مہرالم خان جن کا یہ آبائی وطن بھی ہے اور یہیں ان کے بزرگوں کے لگائے ہوئے عام کے باغات ہیں عام نام سننے والے سبھی سامین کی خدمت میں بھی میرا عداب عرض ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ گاؤں شاہ جہاں پور اب نگر پنچائت شاہ جہاں پور بن گیا ہے اور یہ واقعہ ہوا بائیس دسمبر سن دوہزار سولہ عیسفی کو یعنی اب شاہ جہاں پور گاؤں نہ رہ کے ایک قصبے کا درجہ حاصل کر چکا ہے بیسویں صدی کے آخر تک تو شاہ جہاں پور گویا عام کی تقریباً پانچ سو مشہور قسموں کا گہوارہ تھا مگر گزشتہ دو تین ڈیکس میں بڑھتے ہوئے کمیشلائزیشن کے سبب ان میں سے بہت سی ویرائیٹیز نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہو گئی ہیں پروے صاحب پانچ سو ویرائیٹیز عاموں کی واہ مہر صاحب گاؤں سے قصبہ یا نگر پنچائد بننے کے بعد آج وہاں کیا تازہ صورتحال ہے مطلب یہ کہ کون سی ویرائیٹیز ہیں جو غیب ہو گئی ہیں اور کون سی کمیاب ہیں اب زیادہ تر وہاں کے باغوں میں چونسا دسہری لنگڑا گلاب جامن ویلیم فجری وغیرہ کمرشل ویرائیٹیز قصص سے نظر آتی ہیں پروے صاحب مجھے خوب یاد ہے کہ انیس سو تیرانوے میں شاہ جہانپور میں ایک صوبائی صدقہ منگو فیسٹیول ہوا تھا جس میں چار سو اسی ویرائیٹیز کے عاموں کے نمونے رکھے گئے تھے وہاں کی ایکزیبیشن میں اور یہ سب شاہ جہانپور کے باغات سے آئے تھے اب مشکل سے سو ویرائیٹیز کے اکہ دکہ پیڑ وہاں کے باغوں میں بچے ہوں گے ان کمیاب اور نایاب عاموں کے کچھ نام میری یاد داست میں محفوظ ہیں جیسے آمن عبدالہد، آمن انگوری، آمن فورڈ، سمر وحیش طلیبہ، خاص الخاص، دودیا حکم الدین، زردالو، زافران، سرخہ درگا پرشاد، سرخہ برمہ، سفیدہ ملیاباد، فردوسیہ، شربتی بگرین، شمس الاسمار، کوہ نور، کوہ تور، حسنارہ، مارکت الارہ، نازک پسند، نایاب، وائسرائے وغیرہ وغیرہ کس قدر دلچسپ نام ہیں، سرخہ درگا پرشاد، سرخہ برمہ، کوہ نور، کوہ تور، حسنارہ، وائسرائے، شاہ جہاپور میں کیا کیا عام ہوتے تھے صاحب؟ تو مہر صاحب یہاں عام کی کاشت کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ یہ قصبہ شاہ جہاپور ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں آباد ہوا تھا دارہ شکو کے دربار میں ایک دیوان محمد عباس خان دلالاک پتھان ہوتے تھے جن کا منصب پانچ ہزاری تھا انہوں نے سن سولہ سو بتیس میں یہ گاؤں شاہ جہاں پور بسایا تھا عباس خان کے چار بیٹوں میں سے دوسرے نمبر کے جو بیٹے تھے وہ دولت خان تھے اور اس گاؤں شاہ جہاپور میں وہی آباد ہوئے اور ان کے بعد ان کی آنے والی نسلیں یہاں اب تک آباد ہیں تو مہر صاحب یہاں عام کی کاشت کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ یہاں تک دیسی یعنی تقمی عاموں یعنی سیٹ سے پیدا ہونے والے عاموں کی کاشت کا تعلق ہے تو یہ بات شاہ جہاپور کی اورل ہسٹری کا حصہ ہے کہ یہاں کے فاؤنڈر جو تھے عباس خان اور ان کے بیٹے دولت خان جو یہاں بس گئے تھے انہوں نے سب سے پہلے ستویں صدی کے آخر میں شاہ جہاپور کی زمین میں عام کے کچھ سیٹس یعنی گھٹلیاں ہوئی تھی اور پھر جب ان گھٹلیوں سے پیدا ہونے والے درختوں پر پھل آئے تو پھر ان کی گھٹلیاں ہوئی گئیں اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لیکن قلمی عاموں یعنی گرافٹڈ منگوز کے باغات کی ابتداء شاہ جہاپور میں انیسویں صدی کے آخری برسوں اور بیسویں صدی کے شروعاتی سالوں میں ہوئی جس میں کوئی پچاس سے بھی زائد قسمیں تھیں عام کی لیکن شاہ جہاپور اور نانپور دونوں گاؤں میں جو قلمی عاموں کا سب سے پرانا باغ ابھی تک موجود ہے اور پھل دے رہا ہے وہ شاہ جہاپور کے دیوان محمد عصاق خان نے انیس سو بیچ میں یہاں لگایا تھا اس کے بعد کے پچاس برسوں میں عام کے باغات یہاں اس قدر بڑھ گئے کہ سن انیس سو ستر کے ڈیکیٹ کے آخری حصے میں شاہ جہاپور کی کل زمین کے نوے سے پچانوے فیصل حصے پر پھیل گئے شاہ جہاپور میں قلوی عاموں کی جو سب سے پہلی اورگنائز نرسری تھی اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر محمد یوسفہ سے جو خود ایک مہنگو گروور ہے جو باقاعدہ طور پر نرسری شروع کی گئی اور ایک اورگنائز طریقے سے عاموں کی قلموں کی تیاری کی گئی وہ جناب بابو الحماللہ خان صاحب نے شروع کی مہنگی فیرہ کا نام دیا اس میں بہت سارے اقسام عاموں کے قلموں کی تیار کی جاتی تھیں جس کی لسٹ ہے اور لسٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے تو تقریباً سو عام یہاں پہ ہوا کرتے تھے یہ نرسری بابو الحماللہ خان نے سن انیس سو انتیس میں شروع کی جو آج کی تاریخ میں تو ورائٹی موجود نہیں ہے لیکن اس میں سے بیشتر ابھی بھی ہیں اور وہ ورائٹی جو میں نے خود بھی دیکھی ہیں ان میں سے بہت ساری کھائی بھی ہیں بہت ساری کا ذکر آتا رہتا ہے لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے عام ہیں جن کا ذکر بھی اب نہیں آتا ان کے نام بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں جیسے کہ عام طور پر نام لیا جاتا تھا سمر بہشت رام پور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عام اور آتا تھا جو تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہوتا تھا سمر بہشت چوسہ جو آج دیکھنے کو بھی نہیں ملتا اس کے علاوہ یہاں جو ورائٹی پائی جاتی تھی دودیا کی مدین خاصہ ابراہیم پور اور ایک عام حسن آرہ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے الفانزو اور گلاب خاص فردوسیا ایک عام ہوتا تھا بہت بڑے سائز کا عام ہوتا تھا تقریباً ایک ڈیرھ دو کلو تک کبھی عام ہو جاتا تھا ایک اور عام لاٹ کمپو یہاں پہ پایا جاتا تھا وہ بھی تقریباً ایک سے ڈیرھ کلو تک عام ہو جاتا تھا دونوں ہی عام جو ہے کھانے میں بہت زیادہ میٹھے ہوتے تھے بہت زیادہ رسیلے ہوتے تھے آج یہ میرے جانکاری میں بھی کہیں دستیاب نہیں ہے ڈاکٹر محمد یوسفان اسی زمانے میں یعنی بیسویں صدی کے تیسرے ڈیکٹ سے نرسریوں کا سلسلہ بھی شاہ جہاپور میں تیزی سے بڑھنے لگا تھا مہنگی فیرہ کے بعد ایک اور قابل ادھر نرسری موڈرن نرسری کے نام سے قیام ہوئی تھی جو آج تک موجود ہے اس کے بانی تھے محمد احمد خوا جنہوں نے قلمی عام کے ایک درخت پر چار پانچ ویرائیٹیز کی شاخوں کی گرافٹنگ کا سب سے پہلا کامیاب تجربہ کیا تھا اور پھر اس درخت کی مختلف شاخوں پر چار مختلف قسموں کے عام بھی آئے ادھر انیس سو نوے کی دہائی میں شاہ جہانپور میں قلمی عاموں کی کوئی چالیس بڑی نرسریہ موجود تھیں جن میں پچیس تو ریجسرڈ تھی ان سبھی نرسریوں میں اس زمانے میں تقریباً چھ لاکھ عام کے قلم سالانہ تیار ہوتے تھے مگر اب اتنی بڑی سطح پر یہاں عام کے قلم تیار نہیں ہوتے لیکن ہاں عام کے قلموں یعنی گرافٹڈ پلانٹس کی ٹریڈنگ کا شاہ جانپور ابھی تک ایک بڑا مرکز بنا ہوا ہے ادھر چند برسوں سے اورنمنٹل اور ڈیکوریٹیو پودھے بھی شاہ جانپور کی نرسریز میں بڑی تعداد میں تیار ہونے لگے ہیں بلکہ چین اسپین اٹلی وغیرہ ممالک سے وہاں کے پودھے بھی یہاں امپورٹ کیے جا رہے ہیں اس طرح ڈیکوریٹیو پلانٹس کی نرسریہ بھی یہاں کے لوگوں کی خوشحالی میں اضافے کی ایک وجہ بن رہی ہیں لیکن شاہ جانپور کی ترقی اور یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا بہت بڑا سورس آج بھی آم کے باغات ہی ہیں سینے انک ہندی اردو کے پاڈکاس کا مشہور منچ پلیز چیک ہر ویب سائٹ سینے انک ڈاٹ کام جی مرساں تو شاہ جانپور میں آم کی مارکٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں پرویز آپ جو باغ مالک ہیں یہاں شاہ جانپور میں وہ آم طور پر باغ کی فصل آم کے کاروواریوں کو فروق کر دیتے ہیں ایک تیشدہ رقم اور ڈالی کے طور پر تیشدہ آموں کے عوض پھر وہ لوگ یعنی جو کاروواری ہیں جو فصلیں خریدتے ہیں وہ لوگ آم کی فصلوں کی نگداشت کرتے ہیں یعنی ان کی دیکھ پھال کرتے ہیں اور جب آم آنے لگتے ہیں تو پھر شاہ جانپور کے مقامی منڈی میں انہیں فروق کر دیا جاتا ہے یہاں کی جو مقامی منڈی ہے اس میں آم کی اس قدر مانگ بڑھ گئی ہے کہ آم کے سیزن میں آم کے خریدار دوسرے زلوں سے بھی شاہ جانپور پہنچتے ہیں اور یہاں سے آم خرید کر مختلف مقامات میں لے جا کر انہیں وہ فروق کرتے ہیں یہاں تک کہ کچھ ایکسپورٹرز بھی یہاں سے بڑی تعداد میں آم خریدتے ہیں آم کے ایک مقامی کاروباری رفیق خان سے میں نے ان کے کاروبار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا میرا کام باغو خرید فروخت کا ہے میں باغو کی فصلے خریدتا ہوں سن انیس سو ستاسی سے اور بہت اچھا باغو کا کاروبار ہے میرا اور یہاں پر ہمارے ہاں پانچ ساتھ ویرائٹی ہیں بہت ہی مشہور ہیں جیسے چونسہ ہے لنگڑا ہے دسیری ہے گلاب جامن ہے رٹال ہے اس زمانے میں جب ہم باغو کا کام کرتے تھے تو دلی آزاد پر منڈی جاتا تھا لیکن دو ہزار سے پہلے بلکہ نوے بیاد میں یہ ہوا کہ ہماری منڈی ہی تیڈبلپ ہوتی گئی کہ ہمارے ہاں کے لوگ یہی کچھا مالی بیچنے لگے اس سے پہلے پکا بیچتے تھے بلکہ ہماری ہاں تک نہیں محدود رہا بلکہ اور ڈسٹرک سے بھی مال یہاں پر آنے لگا اور اتنا وڑے پیمانے پر ہماری ہاں کی منڈی پہنچ گئی ہے کہ آج آزاد پر کوئی بھی نہیں لے جاتا بلکہ پورے ویسٹر یوپی کام ہمارے ہی شاہ جہانپور میں بکتا آتا ہے شاہ جہانپور کی جس مقامی منڈی کے بارے میں رفیق خان بات کر رہے تھے وہ ترحقیقت سرکاری طور پر تو کوئی ریکنائز منڈی نہیں ہے دراصل وہاں کے کچھ آرتیوں کا ایک ان آرگنائز گروپ ہے اور یہ منڈی وہاں کے مین روڈ بلکہ ہائی وے پر لگتی ہے اس سے نہ صرف وہاں سے گزرنے والا ٹرافک متاثر ہوتا ہے بلکہ وہاں کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی آمد روست کی بڑی پریشانی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے پچھلے کئی برسوں سے وہاں ایک سرکاری منڈی کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے اچھا منڈی کا علاوہ وہاں کے مینگو گروئرز کے اور کیا مسائل ہیں پرویس صاحب میں نے یہی سوال شاہ جہانپور کے ایک بڑے مینگو گروئر عزیز عالم خان سے پوچھا تو ان کا جواب تھا یہاں پر ایک مینگو ایکسپورٹ سینٹر اگر بنا دیا جائے اس سے ایک تو نو ہاؤ ہوگی اور ایک انہیں دیو مل سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت منڈی میں وہ لوگ اپنا مال لے جاتے ہیں وہ چیز انہیں حاصل نہیں ہو پاتی جو خریدنے والے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں یا میڈل مین اپنی منمانی کرتا ہے لہٰذا اگر ایکسپورٹ کا سلسلہ ہو گیا تو انہیں ایک اچھا رقم مل سکتی ہے جس سے وہ اپنے باغات کو اور اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک اگر گائیڈ لائن سینٹر اگر بنا دیا جائے جو کہ یہاں پر کسانوں کو گائیڈ کر سکے کہ کس وقت انہیں کیا پیسٹی سائٹ کی ضرورت ہے اور وہ پیسٹی سائٹ جن پر پابندی نہیں ہے ایسے پیسٹی سائٹ کے بارے میں بھی جانکاری دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ غلط قسم کے پیسٹی سائٹ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ پھر ہمارے لیے آگے کو دقت پیدا کر دیتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سوائل ٹیسٹنگ کا ایک سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہمیں یہ بتا سکے کہ ہمارے زمین میں کس چیز کی کمی ہے اس سے ہمیں حاصل ہو سکے گا کہ اگر عام میں کوئی بیماری آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا چیز ہمیں سوائل میں ڈالنی چاہیے اس کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے کیا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر ایک سبسیڈائز ریٹس پر ہمیں فرٹلائزر پیسٹی سائٹز مل جائے گا تو اس سے ہم لوگوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی اور کسان جو ایک اس وقت بہت پریشانی کے حالت سے گزر رہا ہے وہ اس میں کافی کچھ اسے سہولت مل سکے گی پروے صاحب عاموں کے باغوں کی نگے داشت یعنی دیکھ بھال ان کی خریداری یا فروخت میں ڈائریکٹ و خواتین کا کوئی رول وہاں نظر نہیں آتا مگر ہاں جو مزدور عورتیں ہوتی ہیں وہ دن کے عوقات میں فصل کے دوران پیلوں سے جو عام گر جاتے ہیں انہیں چننے کا کام کرتی ہیں جس سے انہیں کوچھ آمدنی ہو جاتی ہے البتہ شاہ جہانپور کے سبھی خواتین کی زندگی میں عام کا سیزن کچھ سلور لائننگز لے کر ضرور آتا ہے میرا نام گزالہ ہے شاہ جہانپور میں پیدا ہوئی ہوں یہی رہتی ہوں فادر کے ہاں بھی عام کے باغ تھے ہزبن کے ہاں بھی عام کے باغ ہیں یہی تھا کہ عام کی فصل بکتی تھی اور ایک طرح سے سالانہ انکم بہت سارے لوگوں کے ہاں عام کی فصل میں ہی ہوتی تھی کیونکہ یہ سالانہ انکم ہوتی تھی تو میں نے بچپن سے یہ observe کیا کہ بہت سارے کام جو رکے ہوئے ہوتے تھے وہ تب باغ بینچ دیتے تھے تب سب کے پاس پیسہ آتا تھا اور پھر comfortably جو بھی کام رکے ہوئے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے عورتیں جو تھی وہ زیادہ تر اپنے سارے کام باغ کی فصل بیچنے کے بعد جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ تب کرتی تھی اور مجھے یہ بھی دھیان ہے کہ بہت ساری شادیاں بھی گرمیوں میں ہوتی تھی عام کے سیزن سے تھوڑا پہلے یا عام کے سیزن کے بعد اس لیے کہ تب لوگوں کے پاس کھلا پیسہ ہوتا تھا اور ہر کام آسان ہو جاتا تھا بہت ساری چیزیں normal چیزوں سے ہٹکے ہوتی تھی جیسے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری جو پڑی ہوتی تھی mothers and aunties and grannies ان لوگوں کے الگی activities ہو جاتے تھے اچار بنانے کھٹائییں بنانی چٹنییں بنانی اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم یہ ساری کھٹی ہو کے باغ میں جاتی تھی جہاں تیو ویل چل رہے ہوتے تھے اور خوز بنیوی ہوتی تھی اس میں لوگ نہاتے تھے انجوائے کرتے تھے دن میں تو نہیں جاتی تھی because of پردہ اور گرمی اور سارے لوگ ہوتے تھے اس لیے رات کو یہ activities ہوتی تھی بھارت کی راجدھانی ڈلی سے صرف سو کلیومیٹر دور زلہ میرٹ میں باقی شاہ جہاں پر عرف عام نگری کی کہانی جسے مہر علم خان صاحب نے آپ تک پہنچایا آپ سن رہے ہیں سیننگ کی پاڈکاسٹ سیریز عام نامے کا آٹھ فاں پروگرم اب تک آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہندوستان میں جب عاموں کا ذکر ہوتا ہے تو نورتھ انڈیا والے اور خاص طور پر یوپی والے اس بحث کو لے اوڑتے ہیں اور یہاں نوٹ کرنے کی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا عاموں سے کچھ ذرا زیادہ ہی جذباتی قسم کا رشتہ ہے اب یہ معاملہ آخر ہے کیا اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کو کچھ ضرور تفسرہ کرنا چاہیے جبکہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی اور مسلم ایڈوکیشنسٹ سرسید احمد خانے کبھی اپنے ایک مضمون میں مسلمانوں کے عام کھانے پر اعتراض جتایا تھا تو پھر یہ کیا قصہ ہے عام نامے کے نوے پروگرام میں ہم ان سوالات پر غور کریں گے سوشل میڈیا خاص طور پر فیس بک پر دوستوں نے عام نامہ سیریز کے اپیسوڈ چھے اور ساتھ پر اپنے رائے کا اظہار کیا ہے ایک بحث تو اپنے پسندیدہ عاموں کے حوالے سے ہے جس میں آپ میں سے بہت سو نے اپنے اپنے علاقے کے عاموں کو دنیا کا بہترین عاموں کا خطاب دیا ہے یہ سوال ہے ہی ایسا جس پر تلواریں کھچ جاتی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ عام نامے میں وہ لمحہ آ گیا ہے جب ہم ٹرمپ کی طرح آپ کو ایک دوسرے سے بڑھوا دیں سو وہ بحث آئندہ پھر کبھی فیلحال کچھ تفسرے عام نامے کے ساتھ پر پروگرام پر جس میں عاموں کی ورائیٹی انور رٹال پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے نام تو سنا ہے لیکن کبھی چکھا نہیں ڈلی سے مشہور فوٹوگرافر پلیرنا جین لکھتی ہیں کہ اس بار گرمیوں میں رٹال عام ضرور کھانے ہیں کچھ تصفیریں بھی ساتھ لے کر آؤں گی عاموں کے باغوں کی میرٹ سے ڈاکٹر میراجدین احمد نے لکھا ہے کہ بہت ہی امدہ پروگرام تھا رٹال کے عوام پروگرام سن کر بہت ہی خوش ہوئے ہیں اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ میراج صاحب کے رٹال ضلع باقبت میں خاندانی باغات ہیں اور یہ رٹال عام کو اس کا کھویا ہوا رتبہ دلانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح رٹال کے عاموں پر علیگر کے ڈاکٹر راحت عبرار کا زبردست حق ہے بلکہ وہ تو پیدا ہی رٹال میں ہوئے اور انور رٹال کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے راحت عبرار کہتے ہیں کہ آج ہمارے عام کے ساتھ پورا انصاف ہو گیا ہے میں نے اپنے سبھی عزیزوں کو آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ بھیجی ہے ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان میں بھی آپ کا پروگرام سنا جا رہا ہے جہاں انور رٹال کی زبردست دھوم ہے براڈکاسٹر دیویش ورما کہتے ہیں پہلے مرتبہ رٹال کا ذکر میں نے سن دوہزار چھے میں اپنے ایک ساتھی صحافی سے سنا تھا جو کہ میرٹ کے تھے اور رٹال کی اتنے بڑے ستائش کر کہ زاہد بھی نہیں اس باغی رزمہ کا اس عام کے مطالق کیا خوب معلومات مہیا کرائی گئی ہیں ریڈیو ڈرامے کا حصہ بھی سنا چیخوف کی کہانی کا اچلا جی نے بڑا میاری ناٹکی روپان ترن کیا ہے دمدار اور مزیدار سنبادوں کے ساتھ شکریہ اس خوبصورت اپیسوڈ کے لئے حسن اقبال قدوائی نے سادیہ دہلوی کی کتاب جیزمن اینڈ جنس کے ایک صفحے کا فوٹو لگایا ہے جس میں رٹال آمو کا اور رٹال قسپے کا ذکر ہے اس پر ہمارے مہر علم خان صاحب کا جواب ہے کہ رٹال کے حوالے سے کتاب میں معلومات درست نہیں ہیں رٹال زلہ نہیں زلہ باقپت کی ایک نگر پنچائے تھے انوار الحق کے بڑے بیٹے عبرار الحق انیس سو سنتالیس کے بعد پاکستان چلے گئے تھے جہاں انہوں نے رٹال کے باغات لگائے اور عام کو انوار رٹال کے نام سے مشہور کیا سہارہ خان کہتی ہے کہ کس کو بادشاہ پسند نہیں اشارہ رٹال کی طرف ہے لندن سے براڈکاسٹر ممتہ گپتہ کہتی ہیں کہ انوار رٹال پر پورا پروگرام کمال کا تھا رٹال گاؤں میں اس کی گھوج سے لے کر اس کے سفر اور اثر سے جڑے ہوئے لوگوں کی جو باتیں سننے کو ملی ہیں مزہ آ گیا ممتہ گپتہ بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ وہ خود میرٹ سے تعلق رکھتی ہیں امریکہ سے پرویز احمد اور دیگر کئی مقامات سے ہمارے سامین نے اس اعلان کا استقبال کیا ہے کہ اس سال منگو سیزن میں عام نامے کی ٹیم رٹال اور شاہ جانپور جانے کے لیے دو ٹرپس کا احتمام کرنے والی ہے مہاں قورمے اور بریانے کی دعوت ہوگی ویجیٹیرین کا بھی الگ سے انتظام ہوگا اور بات میں بالٹیوں میں بھگو کر ترہا ترہا کے عام کھائے جائیں گی پتنگیں اور چرخی ساتھ میں لائیے اس لیے کہ پیچ بھی لڑائے جائیں گے آپ کی فیڈبیک پر پورا ایک پروگرام کرنے کا رادہ ہے آگے شل کر آپ اپنی رائے ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں پتہ ہے post at sinink.com اگلے پروگرام میں جہاں اور بہت سی باتیں آئیں گی وہیں پر دیسی آموں پر تفصیل سے بات چیت ہوگی پروی زالم کو عامنا میں کی اس آٹھویں اپیسوڈ سے اجازت دیجئے شکریہ خدا حافظ نمسکار آپ یہ پاڈکاست لندن کے مشہور ڈیجٹل ہب سینے انگ کے مادھیم سے سن رہے ہیں ہم فیس بک انسٹیگرام ٹویٹر یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلاٹ فارمز پر بھی موجود ہیں ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے